موسیقی آداب اسلام علیکم نمسکار مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پھر وہی سوال ہے کہ جو ہم سمجھ نہ سکے وہ ہم کیسے سمجھائیں گے چودہ سال سے ہمیں سمجھ نہیں آرہی یہ بات اور ہر بچے کو ہم بیٹھ کے گھر میں سمجھا دیتے ہیں کہ یہ ہوا تھا وہ بیچارہ پوچھتا ہے کہ اببہ سمجھ میں نہیں آئی بات دو جوتے پڑ جاتے ہیں اس کو کم وقت کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو میں کوئی ایک ایگزامپل دیتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان فرق ہے کہ کس کی اپنے کس بیٹے کی گردن پہ تلوار چلائی ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق پہ یا اسماعی پہ یہودی کہتے ہیں اسحاق پہ مسلمان کہتے ہیں اسماعی پہ اس لئے یہودی ہمیں اسماعیتز بھی کہتے ہیں یہ شاید مسلمانوں کو نہ پتا ہو سوال یہ ہے کہ اگر قربانی دھی گئی جروسلم میں اس پتھر پہ جہاں پھر اللہ تعالیٰ نے انٹروینشن کی اور ایک بکری رکھ دیا وہاں اس کے بجائے تو یہ مکہ کہاں سے آگئے یہ مکہ میں صفہ و مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں جو بی بی حاجرہ تڑپ کے دور رہی تھی پانی کے لیے اور پھر زمزم نکلا آیا وہاں سے ایڑی ماننے سے یہ فیزیکلی کیسے پوسیبل ہے وہ پورا علاقہ کوئی ایک ہزار میل دور جا کے چھوڑ کے آگے ان کو وہاں کوئی اور جگہ نہیں تھی جروسلم سے گئے دمش چلے جاتے پھر سائنائی میں وہاں پورا آپ کا بیزنٹینین ایمپائر ہے اور آگے چلے جائیے تو ایران آ جاتا ہے یہ ہجاز کی ایریا میں جہاں پانی نہیں بارش نہیں سبزی نہیں گوش نہیں سیاہی نہیں کچھ نہیں وہاں یہ مجھے اجازت نہیں ہے یہ سوال پوچھنے کی کہ بھائی یہ ابراہیم علیہ السلام جروسلم سے چلتے ہوئے مکہ آئے وہاں بی بی حاجرہ کو چھوڑ دیا وہ بلبلاتے ہوئے بچے کے ساتھ اور یہ بعد میں پھر کیا ان کی گردن پر چھوڑی چلی یا پہلے ہوئی اس کا کوئی ٹائم لائن ہے کوئی تو بتائے گا جو لوگ بیس بی سال مدرسوں میں گزار رہے ہیں بڑی بڑی ان کی داڑیاں ہیں کچھ کی موچے نہیں بھی ہیں کچھ کی ہیں بھی کچھ ہی آئے کچھ سنی ہے کوئی احمدی ہیں کوئی طالبان کے ماں باپ ہیں جو دیوبندی ہیں کوئی پنجابیوں کے ماں باپ ہیں جو وریل بھی ہیں اس میں سے کوئی ہمیں بتانے کو تیار نہیں کہ اس کی ٹائم لائن تو بتا دو اور نہیں آتا ہے تو یہی کہہ دو کہ ہمیں نہیں پتا بھائی پس یقین ہے ریلیجن is blind تو ہم بھی کہیں گے ٹھیک ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا نہیں آیا لیکن اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اور ہم پوچھتے ہیں کہ سمجھا دو تو پھر ہم پہ کفر کا الزام مت لگاؤ سمجھا دے نا ہم تو صرف سمجھنا چاہتے ہیں یہ نہ کریں کہ کفر کا الزام لگا دیں بولے بھائی تاریخ پتا کی گردن کاٹو کیونکہ گردنیں تو کاٹ رہے ہیں ہم امام حسین کی ٹائم سے اور کوئی مسئلہ تے نہیں ہو پا رہا یہ تو بتاؤ کہ حضرت ابراہیم جروسلم سے مکہ کیوں گئے نہ بس چلتی نہ ٹرام نہ اوٹ نہ گاڑی نہ کچھ نہیں پوچھیں گردن گئی آپ کی لیکن یہ اب ٹی بی کا زمانہ ہے وائ فائ ہے انٹرنیٹ ہے تو حمد بھی ہوتی کہ پوچھ لیں یہ کافروں نے کچھ چیزیں بنا دی تو اس میں میں شرارت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جینئرنی پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے ہم پوچھیں کہ بھائی سمجھا دو اس میں آپ چڑھ کیوں جاتے ہیں کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں سمجھا دو یہاں تو مارج کو راکٹ جا رہا ہے اس کی ہر چیز ہو سمجھا رہے ہیں تو گردن مرد کاتے کفر کا الزام مت لگائیں سیدھی سیدھی بات بتا دیجئے کہ حضرت ابراہیم جروسلم سے مکہ کیوں گئے چین آ جائے گا مجھے لی دفاع کے لیے خدا حافظ موسیقا